اسلام علیکم ڈیر فرینڈز دوستو اگر آپ ایکسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ایکسپنسز ہیں وہ گھر بیٹھے یا پڑھائی کے دوران آپ خود نکال سکیں آپ خود ارن کر سکیں تو آپ بلکل اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ایکسٹوڈنٹ لائف کے اندر آپ اپنے خود اپنے فیز اپنے ہسٹل کی فیز اپنے اپنے جو اپنے ایکسپنسز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ لائف میں بہت سارے ایکسپنسز ہوتے ہیں تو وہ آپ خود ہی گھر بیٹھے ہی کما سکتے ہیں اور اس کے دو تین فائدے اور بھی ہو جائیں گے اگر آپ پر زمین پر جوب کرتے ہیں اگر آپ کام پر بھی کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ یہ کام ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں یہ کام کرتے جاتے ہیں تو یہ آپ کو پروفیشنل لائف میں gusto کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کیونکہ اس میں آپ کا ایکسپیرینس بھی بن جائے گا آپ کو سکلز بھی آ جائیں گے اور سلوی سلوی جب آپ گروم ہوگے تو آپ کی سی وی بھی بہت اچھی ملٹ ہو جائے گی تو دوستو اس ویڈیو کے طرح میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گا تو اس لیے ویڈیو کو آخر تن دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک طریقہ آپ کو سوٹے بل نہ ہو اگر آپ کو پسند نہ آ رہا تو اگلا آپ کے لیے سوٹے بل ہو جائے گا تو اس لیے ویڈیو کو ذرا تحمل سے اور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ طریقے میں بتا دوں کہ آپ نے کیسے کام سٹارٹ کرنے اور یہ کام آپ کو ملے گا کہاں سے تمام ڈیٹیوز میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو چلتے ہیں اصل بات کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے کہتا ہے جاؤں گا کہ ایک لرننگ کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں پہلا آئیکن پریس کرنے کے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی اچھا دوستو تو پہلے بات کرتے ہیں پہلے طریقے کی سب سے پہلا طریقہ وہ ہے فریلانسنگ آپ سوچ رہوں گے فریلانسنگ میں تو بہت کمپیٹیشن ہے بہت دنیا آپ فریلانسنگ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے کچھ لوگا ایسے ہوں گے جو سوچ رہوں گے پہلے فریلانسنگ ہوتی کیا چیز ہے کیا بلا ہے دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا بھی کام آتا ہے نا سکل آتا ہے یا نہیں بھی آتا اگر آتا ہے تو ویل انڈ گوڈ نہیں آتا تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آتا ہے تو آپ فریلانسنگ کی اتنی ویب سائٹس ہیں فیلانسر ڈاٹ کام گرو ڈاٹ کام پیپل پر آور ڈاٹ کام کی بات آتی ہے جن کو سکلز کا پتہ نہیں ہے کون سکل پر کام کروں کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کس کی ڈیمانڈ کام ہے ان کو میں سب سے اچھی سیجیشن یہ دوں گا کہ آپ آن لائن کرورٹنگ کی بنا لیں اپنی پروفائل بنا لیں کہ جی میں آڈیو کو ویڈیو میں کرورٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی میں جی پی جی کو پی این جی میں کرورٹ کر سکتا ہوں میں پی ڈی ایف کو کر سکتا ہوں میں پی ڈی ایف کو ورڈ میں کرورٹ کر سکتا ہوں اس طرح کی آپ اپنی پروفائل بنائیں اب آپ کریں گے کیسے نو پرابلم آن لائن ٹول آبیلی بھل ہے آپ گھر بے جا کے لکھیں گے جس آن لائن کرورٹ پی ڈی ایف ٹو ایم ایس ورڈ تو وہ آپ سے سیدھے طرح آپ کو کہیں گے جی کہ پی ڈی ایف کی فائل جو ہے وہ ڈراغ کریں آپ ڈراغ کریں گے تو وہ کرورٹ ہو جائے گی تو اس طرح کے آپ چھوٹے چھوٹے سکلز کر کے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آئیکن ری سائز سائز آف اینڈ ایمیج آن لائن ایمیج ری سائزر پڑے ہیں وہاں سے اٹھائیں کاپی پیسٹ کریں کام نکال کے لوگوں کو دیں اور وہاں سے ہنڈ سم ام آنٹ میں کمائیں آپ گوگل پر یا یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے فیور سے اپ ورک سے کتنے ہزاروں کیا لاکھوں ڈالرز کمائے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے چھوٹے سکلز کے اوپر کام کر کے یہ تو بات رہے گی کہ اگر آپ کو کام آتا ہے یا آپ فری لانسنگ آپ کو تھوڑا بات پتا ہے تو آپ نے اس کام میں گوشل ہے کونسی ویب سائٹس ہیں فیور ڈاٹ کام اپ ورک ڈاٹ کام اس کے بعد فری لانسنگ ڈاٹ کام اور اس کے بعد آجاتے گرو ڈاٹ کام اور پیپل پر آور ڈاٹ کام یہ ساری چیزیں آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں اور ان کے اوپر دیکھ لیں کہ کیسے آپ نے اکاؤنڈ بنانا ہے بہت سیکھول طریقے آپ نے سیکھول سائن اپ کرنا ہے دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں پہلا ہو گئے فری لانسنگ دوسری بھی آ جاتے ہیں دوسرا ہے دوست کو ویب سائٹ بنانا اب آپ سوچ رہوں گے اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہیں یا بنواتے ہیں تو ویب سائٹ سے بیسٹ کوئی بزنس نہیں ہے کیونکہ مجھے دیکھیں میں یوٹیوب پر کام کرتا ہوں یوٹیوب کے اوپر مجھے ایڈسنس پے کرتا ہے ایڈسنس جو ہے وہ مجھے سو فیصد پے کرتا ہے لیکن اس سو فیصد میں سے پینٹالیس فیصد یوٹیوب رکھتا ہے اور پچپن فیصد مجھے ملتا ہے اگر میری یہ اپنی ویب سائٹ ہوتی تو مجھے ایڈسنس سو کو سو فیصد پے کرتا اس میں یوٹیوب کا شیئر نہ ہوتا ٹھیک ہے اس بات کو ذرا دہان سے دیں اب آپ سوچنے ہوگے کہ میں ویب سائٹ کس پر بناوں کس کانٹینٹ پر بناوں اور میرے بھائی دنیا میں ہزاروں ٹاپکس ہیں ہزاروں بلاغز ہیں ہزاروں ہیں ہاؤ تو فائنڈ آپ جا کے صرف گوگل کے اوپر لکھیں ہاؤ تو میک آگے دیکھیں کتنی سجیشنز آ جاتی ہیں ہاؤ تو فائنڈ کتنی سجیشنز آ جاتی ہیں ہاؤ تو سٹارٹ یہ آگے دیکھیں کتنی سجیشنز آ جاتا جس میں آپ کا دیماغ کلک کرتے گے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں گا تو اس کے کانٹینٹ کے اوپر بلاغز بنانا شروع کر دیں ویب سائٹ کے اوپر اپنے کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں آپ دوسری بات آگی کہ آپ لوگوں کو ویب سائٹ بنانی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کے لیے کانٹینٹ لکھنا شروع کر دیں ٹائپین تو سب کو آتی ہوگی اگر سٹوڈنٹ ہے تو کسی کو انگلش میں آتی ہوگی کسی کو وردو میں آتی ہوگی کسی کو دونوں میں آتی ہوگی تو آپ لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر کانٹینٹ لکھنا شروع کر دیں آپ ہمیں لوگ کہاں سے ملیں گے اچھا کوئسٹن ہے آپ کے ذماغ میں آ رہا ہوگا تو دوستو فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر سوائے سکرولنگ کرنے کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں آپ جا کے وہاں پہ ایسے گروپ سرچ کریں جہاں پہ بلاؤرز ہوتے ہیں یوٹیوبرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد فری لانسرز ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ہر وقت اتنی بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جی کہ ہمیں کانٹینٹ رائٹر چاہیے کانٹینٹ رائٹر چاہیے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے آرام سے آسانی سے کام دون سکتے ہیں لیکن اس سنیریو میں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کام کریں دو طریقے ہوگے دوستو تیسے طریقے کی طرف چلتے ہیں تیسے طریقہ آج جاتا ہے دوستو ایفیلیٹ مارکٹنگ کا ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا چیز ہے بہت بہت بڑا ایک کام ہے اور دنیا اس میں کروڑوں کم آ رہی ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ دوستو یہ چیز ہوتی ہے یہاں سے کسٹمر پکڑا یہاں سے پروڈکٹ پکڑی ان کو کسٹمر کو اس کا پروڈکٹ لے دیا اپنا کمیشن سائٹ میں کر لیا کیسے کریں گے آن لائن کیسے کریں گے سب سے بیسٹ اس کا طریقہ ہے آن لائن ایفیلیٹ کے لیے ایمازون اور ای بے دو ایسی ویب سائٹ ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہیں آن لائن سٹورز کے حوالے سے ایمازون ہے اور ای بے ہے آپ ان کے اوپر جا کے اپنا ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنائیں گے ایفیلیٹ اکاؤنٹ کیسے مندر بلکل سمپل ہے آپ جائیں گے جیسے ایمازون اوپن کریں گے ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ آپ کو ایک ایفیلیٹ لنک دے دے گا اگر آپ سوچتے ہیں جی کہ میری فیس بوک کے اوپر ایک اچھے فالورز ہیں میرے انسٹاگرام کے اوپر اچھے فالورز ہیں تو آپ کو ہر پروڈکٹ کا وہ ایک لنک دیں گے ایمازون والے بھی اور ای بے والے بھی آپ نے لنک شیئر کرنا ہے آپ کے لنک کے تھرور جو بندہ بھی پرچیز کرتا ہے اس کا کمیشن آپ کو مل جائے گا اور کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے جن کے ملینز اوپ فالورز ہیں انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ لنک اٹھائیں وہاں سے جا کے پیسٹ کریں اور ان میں سے دس لوگ بھی لے لیں اور پروڈکٹ ہو سو ڈالر کی اور آپ کا کمیشن ہو فائی پرسنٹ ٹھیک ہے تو 50 ڈالرز تو آپ کے سائٹ پر ہو گئے نہ آپ کو کچھ کرنا پڑا نہ کچھ لینے والا کون تھا بیچنے والا کون تھا آپ کا کمیشن سائٹ پر ٹھیک ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ بہت بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے اور بہت لوگ اس کے اندر یعنی لوگ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر اپنا لنک کو بڑھانے کے لیے اپنے فیس بک کو گروہ کرتے ہیں اپنے انسٹاگرام کو گروہ کرتے ہیں تاکہ میرے فالوئر زیادہ بڑھیں اور میری چیزیں زیادہ بکھیں اور یہ ہے بڑا سکون کا غام ایک بار آپ لے کا آپ کو ایمازون نے دینا ہے پروڈکٹ ایمازون نے دینا ہے کسٹومر نے آکر خود لینا ہے پرچیز کسٹومر نے کرنا ہے آپ کو کمیشن سائٹ پیل جانے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوئے کتنے ٹین طریقے اب چوتھے طریقے کی طرف آتے ہیں دوستو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو بیسک ٹولز کے اوپر کام دیتی ہیں فار ایسیمپل ہم میں سے جو سٹوڈنٹ ہے ابھی آپ جو سٹوڈنٹ میری ویڈیوز ایکھتے ہیں ان میں سے آپ کافی دوست ہوں گے جو ایم ایس ورڈ جانتے ہوں گے ایم ایس ایکسل جانتے ہوں گے اس کے بعد پاور پوائنٹ جانتے ہوں گے تو بہت بیسک ٹیز آئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے آپ کیوں کوئی سمجھ نہیں آتی تو فورا اس کو کنکل کر لیتے ہیں یوٹیوب کر لیتے ہیں اس کے بھی حال آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں ملتا ہے ہمیں ڈیٹا اینٹری کا کام ڈیٹا اینٹری کا کام آپ سوچے بھی ہوں گے کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا آپ نے اپور پر پروفائل بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے فیور پر پروفائل بنانی ہے پہلے والا جو کونسیٹ بتایا تھا اس کا دوسرا حصہ بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو جابز نظر آئیں گی جب آپ پروفائل بنائیں گے تو آپ بتائیں گے جی کہ میں ایکسل کا ایکسپرٹ ہوں ایمیس ورڈ کا ایکسپرٹ ہوں جس جس کا جو ایکسپرٹیز آپ کی ہیں اس کے حوالے سے جو سیپر ٹوزا ان کے حوالے سے آپ نے تمام اپنی ایکسپرٹیز جو ہے اس کو شو کرنی ہے تو پوسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پروچیکٹ آئیں گے پھر ان کے اوپر آپ بیڈنگ کریں گے تو میں آپ کو یہ سجیس کروں گا ایس ای نیو فریلانسر آپ نیو فریلانسر ہیں تو ہمیشہ بیڈنگ لو کاسٹ میں رکھیں کیونکہ ابھی آپ اپنی مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اسان کام ہوتا ہے ایمیس ورڈ کے اوپر ایمیس ایکسل کے اوپر پاور پائنٹ کے اوپر پھاس جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوگل کس لیے یوٹیوب کس لیے اپنی کیوری کریں اور اپنا مسئلے کا حل دکھا لیں چار طریقے ہوگی اور پانچ پہ جو بیسٹ سب سے اچھا طریقہ سب سے اچھا طریقہ جو میں خود یوز کرتا ہوں وہ ہے یوٹیوب بھی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو دوستو میں آپ کو بار بار ریکمینڈ کروں گا بار بار ریکمینڈ کروں گا کہ یوٹیوب پہ آئیں اور یوٹیوب پہ گروہ کریں یوٹیوب کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ارننگ ہے دوسرا یہ کیا برینڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو دنیا میں ہر بندہ کس چیز کے پیچھے یا پیسے کے پیچھے ہیں شورت کے پیچھے ہیں یوٹیوب آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ دے دے گی تو اس لیے دوستو یوٹیوب کے اوپر آئیں یوٹیوب کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں کیسے چینل بناتے ہیں کیسے گروہ کرتے ہیں کیسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس تمام کا میں نے ایک پورا کورس بنائے چھے ویڈیوز کے اوپر کورس ہے میں نے چینل ویزٹ کر کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھے ویڈیوز کو کورس ہے چینل بنانے سے لے کے اینڈ تک آپ نے کیسے اپنے واش ٹائم سبسکرائبر پورے کر کے پیسے کمانے شروع کر دینے ہیں وہاں تک میں آپ کو لکھے گئے ہوں اور یوٹیوب سے پیسے نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہوپسو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی لیکن صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا جب تک ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے کسی ایک فیلڈ کو پکڑ لیں جب تک ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے نا دوستو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو امپلیمنٹیشن ضرور کریں اگر آپ کے بعد سکل ہے تو میں آپ کو فریلانسنگ سجیست کروں گا اگر آپ ویب سائٹ بنانا جانتے ہیں تو آپ کو ویب سائٹ بنانا ویب سائٹ کا بزنس رکمنٹ کروں گا اور اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ان میں سے دل نہیں کر رہا تو میں آپ کو سب سے جو میں خود کرتا ہوں یوٹیوب پہ کام کرنا یوٹیوب پہ آئے اور آپ کی سوچ سے زیادہ یہاں پہ رہنی ہو آپ کو ملے گا تو دوستو آپ کے لئے ویڈیو بہت فکر انفرمیٹیو رہی ہوگی تو ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اور بہت انٹرسنگ ویڈیوز کے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت مولیے گا تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بہو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ